گھر بالوں کی تحریر پر پولیس نے پڑوس کی رہنے والی دھنوں نام کی ایک مہیلہ اور اس کے بیٹے راہل اور تین قرائداروں کو گرفتار کر لیا پولیس کی تفتیش جاری ہے ساتھ ہی پولیس معصوم راغب کا قتل کسی فیراؤتی کے لیے نہیں بلکہ رنجش کا نتیجہ بتا رہی ہے کی گئی ہے ان کو حراسل کے لگے پونسٹاس کی جا رہی ہے انہوں نے اپنا جرمی سوکار پر لیا ہے سیس بے اوڈیت جن کا نام خیار ملکھا گیا ہے ہم اس کے بارمزانس پر پر کر رہے ہیں جو دیوشنہ سے دو سیت آ جائیں گے تھا ہم سبھی چھے رکھوں کے اخلاف کروئے کروں گے اور اوڈیتوں کا جو جرم اقبال ہوا ہے اس کے نتابق یہ سود رکھ سے رنجش کا راملہ ہے راگو کی موت نے علاقے میں کحرام مچا دیا گھر والے بدحواس ہیں ان کا رو رو کر برا حال ہے انہیں بشواس نہیں ہو رہا کہ ان کے گھر کی خوشی پل بھر میں کافر ہو چکی ہے فیلحال پولیس نے پانچوں آروپیوں کو گرفتار کر اپنی جانچ تیز کر دی ہے ساتھی جلد ہی واردات کی اصل وجہ پتہ لگانے کی بات بھی بول رہی ہے بیز زمہ غازی آباد سما چار پلس برحال اینکاؤنٹر میں وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دکھائیں گے رنجش کی آگ موسیقی 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 رنجش کی آگ جب جلتی ہے تو پھر کبھی بھستی نہیں جب تک کی دونوں پکش کی اور سے کوئی ایک اسے ختم کرنے کی کوشش نہ کرے کانپور میں یہی نفرت کی آگ ایک یوک پر اس قدر حاوی ہوئی کہ وہ اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے آمدہ ہو گیا اس نے گھر میں سو رہے لوگوں پر گولیوں کی پلسات کر دی جس میں ایک یوک کی جان چلے گئی تو دو لوگ زندگی کے لیے سنگرش کر رہے ہیں بدنے کی آگ دل دل کر جلا ایک شخص اپنے دشمن کو سبق سکھانے کی ٹھانی گولیوں کی برسات کی ختم ہوئی ایک زندگی اور دو لوگ زندگی سے کر رہے ہیں سنگھرش جی ہاں نفرت کی آگ ایسی ہی ہوتی ہے جسے وقت رہتے شانت نہیں کیا گیا تو نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں کتنے گھروں کی خوشیاں تباہ ہو جاتی ہیں کانپور کے چوبے پرتھانا علاقے ایک ایسا ہی ماملہ سامنے آیا ہے تاکیا گنج علاقے بندوق سے لکھلی گولیوں نے خون کی ندیہ بہت اسپطال میں گمبھی روپ سے کھائے یہ لوگ اس رنجش کا شکار بنے ہیں جس کی نیف سال دو ہزار دو میں رکھی گئی جب اپنے عوید سمبند کو نام دینے کے لیے سریشٹی نام کی اس مہینہ نے سودامہ سے رشتہ جوڑ لیا تھا جی ہاں سریشٹی نے اپنے پہلے پتی کو دگا دی سالوں تک ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن وہ انسان اپنی اس بیزتی کو کبھی نہیں بھولا بدلے کی آگ میں چل رہا تھا آخر کا وہ دن بھی آیا جب اسے موقع ملا تو بے فقری میں سو رہے سودامہ سریشٹی اور لننے پر گولیوں کی برسات کر دی جس میں لننے کی جان تو چلی گئی وہیں یہ دونوں اب زندگی کے لیے سنگھرش کر رہے ہیں سودامہ اور سریشٹی پر موت کا سایا منڈرہ رہا ہے کیونکہ وہ شخص اب بھی پولیس گرفت سے آزاد ہے پھرحال پولیس نے اس قاتل کے خلا معاملہ ترج کر لیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے ہر اور دبش ڈال رہی ہے ساتھ ہی سوشٹی نے اپنے نئے سمبندوں کے لیے اس شخص کے ساتھ جو کیا وہ سماج کی نظر میں غلط ہے لیکن اس کے بعد نے جو خوفناک راستہ اس شخص نے اختیار کیا وہ کیا صحیح ہے کالیج میں بچے پڑھائی کے لیے جاتے ہیں ٹیچر کی کوشش ہوتی ہے کہ آنے والے بچوں کو ایسی سکشہ دی جائے جس سے کہ وہ اپنی زندگی میں بلندیوں کو چھویں وہیں بچے بھی اپنے لکشے کے لیے جم کر محنت کرتے ہیں لیکن جب اسی کالیج میں بچے کلم کی جنگیں تلوار اٹھا لیں تو سوال اٹھنا واجب ہے آخر کس آل جا رہے ہیں ہمارا آنے والا کل دیکھئے یہ رپورٹ پولیس جیپ پر لائے گیا لڑکا ابھی زندہ ہے یا پھر موت کی نیند سوچ چکا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے پولیس اپنی اور سے اس کی زندگی بچانے میں لگی ہے چاید اس لیے فورتیب دکھا رہی ہے خود سپریچر لا کر اس یوک کو ڈاکٹروں کے ہاتھوں سوپنے کے لیے آتر بھی ہے اب ڈاکٹر یہ جاننے کی کوشش میں لگے ہیں یہ زندہ ہے یا پھر اس کی موت ہو گئی ہے لیکن افسوس پولیس اور ڈاکٹر کی یہ کوشش بیکار گئی رڑکی کے جھابے نڑا گاؤں کے رہنے والے اس لڑکے کی موت ہو گئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلا گیا ہے دراصل مرتف چودری بھرس سنگھ انٹر کالیج میں پڑھتا تھا ہر روز کی طرح وارداد کے دن بھی وہ کالیج پڑھنے کیلئے گیا تھا لیکن اسی کالیج بھی چھاتروں کے دو گھٹوں میں ویباد ہو گیا یہ ویباد اتنا پڑھ گیا کہ دونوں بھٹوں کی اور سے تلوارے اور چاکو نکل گئے پھر کیا تھا اس کھونی کھیل کا شکار بن بیٹھا یہ لڑکا لڑکے پر چاکو سے کئی بار کیے گئے جس سے اسپتال سوہستے ہی اس نے دم توڑ دیا اب چاروں اور لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ ہے سبھی کی زبان پر چودھری بھرس سنگھ انٹر کالیج میں چھاتروں کی اور سے کھیلے گئے خون کی ہولی کی ہی چرچہ ہے جس کی زد میں اس چھاتر کو آنا پڑا بہرحال پولیس نے شب کو کبزے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے ساتھ ہی آگے کی جانچ میں چھٹ گئی ہے لیکن جس طرح سے ایک معمولی بیواد کی چھاتروں تلوارے تان اس سے تو تو یہ سوال اٹھنا واضح ہے کہ آخر کس اور جا رہا ہے ہمارا آنے والا کل عارف نیازی رنگی سما چار پلس انکاؤنٹر میں آج بس اتنا ہی لیکن ہماری آپ سے ایک اپیل مستحر رہیے ظرم کی ہر اس دستک کو سنیے جو کبھی بھی آپ کی دہلیج پر دستک دے سکتی ہے نمشکار موسیقی Hey baby how is it going it's fun and refreshing پس پس the fun and refreshing mouth freshener موسیقی india's largest university with 25,000 students from 26 states of india and 16 countries 25 international tie-ups placements in 300 corporates hostel facility for 15,000 students ranked amongst the top universities of india 600 600 acre campus lovely professional university transforming education transforming india موسیقی 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 کہ پیسے پیڑ پر نہیں اگتے ہم اسی فیصدی کچھے تیل کا آیا